روس کی راشپتی بلاد امر پتن نے پردان منطری نداری اندر موڈی کو اگلے سال روس کی یاترہ کے لیے آمنفرت کیا ہے ویدیش منطری ایس جیشنکر نے موسکو میں روس کی راشپتی بوان کریملن میں پتن سے ملاقات کی اس دوران پتن نے جیشنکر سے کہا کہ انہیں اپنے مطر پردان منطری موڈی کو روس پر دیکھ کر خوشی ہوگی روس کی پانس دیوسی آدھکاری یاترہ پر پہنچے ویدیش منطری نے اس سے پہلے اپنے روسی سمککش سرگی لابروف سے ملاقات کی لابروف کے ساتھ اپنی باتچیت کے بعد سنیوٹ روپ سے سمبادتہ سمیلن میں جیشنکر نے کہا کہ انہیں وشواس ہے کہ پتن موڈی اور راشپتی پتن اگلے سال بارشک شکھر سمیلن میں ملیں گے ممبئی میں جو حملہ ہوا تھا اس کا ماسٹر مائنڈ آتن کی حافظ سعید اس کے پرتیرپن کی مانگ بھارت کی اوڑ سے کی گئی ہے جی ہاں پاکستانی میڈیا میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اسلام آباد پوسٹ کے مطابق بھارت سرکار نے اپچارک روپ سے پاکستان کے ویدیش منطرالے سے آتنکی حافظ سعید کو بھارت کے حوالے کرنے کی مانگ کی ہے ریپورٹ میں راج نے ایک سوتروں کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ پاکستان کی ویدیش منطرالے کو بھارت سرکار کے ایک آدھکارک انرود بھیجا گیا ان کو ملا ہے اس میں حافظ سعید کے پرتیرپن کے لیے کانونی پرکریہ شروع کرنے کے لیے کہا گیا ہے پاکستان کی ویدیش منطرالے نے اس پر کوئی بیان نہیں دیا ہے منیر آنڈرنگ کے معاملے میں کاؤنگریس نے تاپریانکا گاندی وادرہ کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں ایڈی نے اپنی چارٹ شیٹ میں پہلی بار پریانکا گاندی کے نام کا بھی ذکر کیا ہے حالانکہ ان کا نام آروپی کے طور پر درج نہیں کیا گیا ہے ایڈی کی چارٹ شیٹ میں پریانکا وادرہ کے نام کا علیک زمین خرید کیا آروپی سے جڑے ہونے کے سندر میں کیا گیا ہے چارٹ شیٹ میں پریانکا کے ساتھ ان کے پتی روبرٹ وادرہ کے نام کا بھی ذکر ہے چارٹ شیٹ کے مطابق پریانکا گاندی وادرہ نے دوہزار چھے میں ایچل پاہوا سے کشی بھومیں خریدی اور دوہزار درس میں اسی زمین کو ایچل پاہوا کو بیچ دیا کانگریس کے 149 میں ستھاپنا دیوست پر ناکپور میں ریلی آئی جید کی گئی اس ریلی میں پارٹی سانسد راہول گاندی نے کہا کہ دیش میں چنانوی سنگھرش کے علاوہ ویچار دھارا کی لڑائی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ستہ کی لڑائی ہے لیکن اس لڑائی کی نیو ویچار دھارا ہے راہول گاندی نے ناکپور میں کانگریس کی ہین تیار ہم ریلی میں دعوی کیا کہ بی جی پی کے ایک سانسد نے ان سے کہا کہ بی جی پی میں غلامی چلتی ہے دیش میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 692 کیسے سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی ایکٹیو کیس 4097 ہوئے ہیں دیش بھر میں پچھلے 24 گھنٹے میں کوویٹ سے چھے لوگوں کی جان چلی گئی اس میں دو مہاراستر ایک ایک کرناٹک ڈلی کیرل اور پششیب بنگال میں ہی سواسر منتر والے کے مطابق جے ڈڈوٹ ون ویڈینٹ کے اب تک 109 کیسے سامنے آئے ہیں دیش میں کورونا وائرس کے معاملوں میں اچانک جدی کے بعد کئی راجیوں نے گائیڈ لائنس جاری کی ہیں ایکٹر سے نیتا بنے ویڈی کانت کا چننے کے اسپطال میں آج دھن ہو گیا وہ ڈی ام ڈی کے کے سستہ پر تھے ویڈی کانت کا کوویٹ نائنٹین ٹیسٹ پوزیٹک کیا گیا تھا اس کے بعد سے وہ ویڈی لیٹر پر تھے ہسپٹل نے بیان میں کہا کہ نیمونیا کے چلتے وہ ویڈی لیٹر سپورٹ پر تھے ویڈی کانت کو ان کے فینز کرپو مجی آر یعنی کے بلیک مجی آر بلاتے تھے پی ام موڈی نے ویڈی کانت کے ندھن پر شوک ظاہیر کیا ہے وہ نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا کہ ویڈی کانت جی کے ندھن سے اتیانت دکھی ہیں پی ام نے لکھا کہ ان کا ندھن ایک خالیپن چھوڑ گیا ہے جسے بھرنا مشکل ہو گا ڈلی سرکار اب تک ایک نئی مصیبت میں فستی نظر آ رہی ہے سرکاری اسپطالوں میں سپلائی کی جا رہی ایک دوا اپنے ٹیسٹ میں فیل ہو گئی ہے اس دوا کا نام سوڈیم ویل پرو ایٹ ہے جسے مرگی کے مریضوں کو دیا جاتا ہے لیب ٹیسٹ میں اس کی گنووتہ بہت گھٹیا نکلی ہے اسے نقلی دوا گھوشت کیا گیا ہے اس معاملے میں دلی کے اوپرا جپال نے سی بی آئی جانچ کے سفارش کی دواوں کے سیمپل تین اسپطالوں آئی ایچ بی ای ایس لوک نائک اور دین دیالو پادیہائی سے اکتھرت کیے گئے جہاں لاکھوں مریض علاج کرانے آتے ہیں بینگلورو میں دفتر اور دکانوں میں جبرن کنر سائن بورڈ لگانے کو لے کر جاری ہنگامے کے بیچ آج کرناٹک کے مکہ منتری سدھر امیہ نے بیٹھک کی بیٹھک میں وریعت بنگلورو مہانگر پالکہ شہر پراثمک نگر نکائے اور راجس خسکرطی ویبھاگ کے ادھکاری شامل ہوئے اس دوران سیم سدھر امیہ نے کہا کہ پردشن کرنے والوں کے خلاف اچھت کاربائی کی جائے گی کل کنر سائن بورڈ لگانے کو لے کر کافی ہنگامہ ہوا تھا اور کافی جگہ توڑ پھوڑ بھی کی گئی سردی اور کوہرے کو دیکھتے ہوئے نویڈا میں نرسری سے ککشہ باروی تک کے چھاتروں کے سبھی سکولوں میں 29 دسمبر سے 30 دسمبر تک پرشاسن نے چھٹی گھوشت کر دی ہے ڈی ایم نے آدیش جاری کیا کہ زلے میں سبھی بورڈ کے ککشہ ایک سے لے کر باروی تک کے سکول بند رہیں گے اس میں سی بی ایسی ایسی بیسک شکشہ پریشت کے سکول بھی شامل ہیں اسے پہلے کوہرے اور تھنڈ کے چلتے علیگڑ زلہ دکاری نے بھی دو دن سکول کو بند رکھنے کا آدیش جاری کیا تھا دوار رات ہوئے حادثے کو لے کر راجہ سرکار نے سخت رخ اپنایا ہے بس میں آگ لگنے سے 13 لوگوں کی موت ہو گئی تھی جس بس میں آگ لگی اس کا نہ بیما تھا اور نہ ہی فٹنس روڈ ٹیکس بھی ختم ہو چکا تھا مکہ منتری موہن یادب نے پریوہن آیوکت کو ہٹا دیا ہے ساتھی زلے کے کلیکٹر پولیس ادھیک شک کو بھی ہٹا دیا گیا ہے گناہ آر ٹیو روی بریلیا اور سی ایم او بی ڈی کترولیا کو بھی تتکال پر بھاو سے دن لمبت کر دیا گیا ہے سی ایم یادب نے کہا کہ گھٹنا میں جو بھی ذمہ دار ہے اسے چھوڑا نہیں جائے گا موسیقی 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 موسیقی